جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی وہ اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور جتنا پانی انگلی پہ آ جائے باقی سمندر کورا پڑا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ عبدی ہے مطلب وہ ختم ہی نہیں ہونی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یہ زندگی اس کے مقابلے میں چند سیکنڈ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور اتنے چھوٹے وقفے کے امتحان کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا سزا یا ہمیشہ ہمیشہ کی جزا دی جائے یہ کہاں تک صحیح لگتا ہے قیامت کا دن جو سب سے پہلا دن ہے وہی دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے جیسے کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے سرہ نمبر ستر آیت نمبر چار اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن اتنی بڑی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی پچاس ساٹھ ستر اور کیا اسی اور کیا زندگی جی لگا ہے کوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے جس میں ہمیں چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو سنبھال کر صحیح راستے پر چلنا ہے بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے ایکزیم تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سکول کالج میں تین گھنٹے کا انتحان ہے پورا سال ڈپینڈ ہوتا ہے کئی بار پورا کریئر اس پر ڈپینڈ ہوتا ہے ہم بھی جب ایک چاول کی پوری گونی کو پرخنے کے لیے ہم چند دانے لے کر پرخ لیتے ہیں کہ اچھا یہ چند دانے اچھے تو پوری گونی بھی صحیح ہوگی اب یہاں صحیح بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کے اندر اوپر والا ہمارا امتحان لے رہا ہے ہمارا ایکزیم لے رہا ہے اور اگر پچاس آٹھ سال کی زندگی میں ایک انسان صحیح ہوتا اگر پچاس ہزار سال کی زندگی بھی ہوتی وہ بھی صحیح بتا لیتا آپ بتائیے کیا آسان لگتا ہے ایک انسان ہونے کے ناتے جو اس امتحان سے خود بھی گزر رہے ہیں آپ بھی میں بھی گزر رہا ہم سب گزر رہے ہیں کیا آسان لگ رہا ہے پچاس سال کی زندگی آسانی سے صحیح راستے پہ جم کر جی لینا یہ بیٹر لگ رہا ہے یا پچاس ہزار سال کی زندگی ہوتی ایک لاکھ سال کی زندگی ہوتی تو وہ امتحان زیادہ ایزی ہوتا یا یہ امتحان ایزی ہے یہ پچاس سال تو ہم صبر کر لیتے ہیں اور یہ الٹا اوپر والے نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں ایک لیمیٹڈ سا امتحان دیا ہے وہ لیمیٹڈ سا امتحان سے ہم بہت بڑا ریزلٹ پا سکتے ہیں چھوٹا امتحان بڑا صلاح بڑی سزا بڑی جنہ